اچھا یزید نے اتنا بڑا ظلم کیا اتنا بڑا سٹیج سجایا کسی طرح اقتدار مل جائے اقتدار ملا کتنا یزید جو ہے اقتدار میں تین برس چھ ماہ رہ سکا بس ساڑھے تین سال اسے اقتدار ملا اور پھر اس کو کس طرح 49 سال کی عمر میں مر گیا 39 years کی ایج میں کیا عمر ہوتی ہے یہ لیکن بڑی بری عادتیں تھیں شراب کا عادی تھا بدکاری کا عادی تھا ایک رومی لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا اس لڑکی نے اس کو جنگل میں بلایا بیابان میں بلایا اور جب خوب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا تو اس کو خنجر کے وار کر کے یہ کہہ کر ہلاک کیا کہ تُو بدبخت اپنے نبی کے نواسے سے وفاداری نہ کر سکا مجھ سے کیا وفاداری کرے گا اس کو مار کر وہ لڑکی چلی گئی کئی دنوں تک کسی کو پتہ ہی نہ چلا چیل کووے اس کی لاش کو نوشتے رہے اس کے ساتھی ڈھونڈنے نکلے گئے یزید گیا کدر بیابان میں اس کی سڑیوی لاش ملی کھڑا خود کر اس کو دفنا دیا گیا یہ انجام ہوا ان ظالموں کا ایک یزید کے بعد سب سے بڑا جو یوں سمجھئے کہ کوفہ کا جو گورنر تھا وہ بڑا مجرم تھا اس کا نام تھا ابن زیاد ابن زیاد کی بھی آپ دیکھیں اللہ پاک کی کہتے ہیں نا اللہ اپنی قدرت کے نظارے کیسے دکھاتا ہے دس محرم ہی کا دن تھا چھے برس بعد دس محرم کے دن ابن زیاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا اور اس کی لاش کو اس کا سر کٹوا کر کوفہ میں مختار سکفی کو بجوایا گیا یہ وہی محل تھا جہاں امام حسین کے سر انور کو لائیا گیا تھا ٹھیک چھے سال بعد ابن زیاد کے سر کو لائیا گیا اب اس کا جب سر رکھا گیا تو ایک بڑا سا سان پایا اور اس کے سر کے اندر داخل ہو گیا پورے محل کے لوگ ڈر گئے کبھی آنکھوں میں جاتا کبھی ناک میں جاتا تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ واقعات ان یزیدیوں کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم جو ہے نا زیادہ دیر نہیں چلتا ہے اگر دنیا میں آج بھی کوئی ظلم کر رہا ہے کسی کا مال دبایا ہوا ہے کسی کا حق دبایا ہوا ہے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے کسی کو بیسی ڈرارا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ پائیدار ہے ظالم کا انجام جو ہے نا وہ بڑا ہی عبرتناک ہوتا ہے پھر دنیا تماشاں دیکھتی ہے اور مظلوم جو ہے اللہ اسے ترقی دیتا ہے ظالم ہونا یہ یزیدی طریقہ ہے مظلوم ہونا یہ حسینی طریقہ ہے کبھی ظلم ہو بھی جائے نا تو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا جاتا اس نے مارے بندے مارے ہم اس کے بندے مار دیں آج کے لئے ہی ہو رہا ہے دشمنیاں چلتی ہیں ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے مظلوم کی دعا سنی جاتی ہے تو ہمیں اللہ ہمیشہ ظلم سے محفوظ فرمائے